بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرنٹ فلو این این پی این ٹرانزیسٹر اس سے پہلے آپ لوگوں نے پریویس ٹاپک میں ٹرانزیسٹر کے بارے میں پڑھا تھا کہ ٹرانزیسٹر بیسیکلی دو ڈائیوڈز کا کمبینیشن ہوتا ہے یا اس میں ہم لوگ دو پی ٹائپ کی مٹیریل کے بیچ میں یا تو این ٹائپ مٹیریل سینڈویش ہوتا ہے آج ہم لوگ جس ٹرانزیسٹر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے این پی این ٹرانزیسٹر یعنی کہ اس میں دو این ٹائپ مٹیریل کے بیچ میں ایک پی ٹائپ مٹیریل کو سینڈویش کیا گیا ہے اب ایک این پی این ٹرانزیسٹر کا جو ہمارے پاس سیمبل ہے وہ بھی یہ فگر 18.19 میں دیکھ سکتے ہیں جس میں ہمارے پاس ایک اینڈ جو ہے وہ امیٹر اینڈ ہے دوسرا ہمارے پاس کلیکٹر ہے اور میڈ ون جو ہے وہ ہمارے پاس بیس ٹرمینل کو شو کر رہا ہے اب اس کے ایمیٹر اور کلیکٹر دونوں این ٹائپ مٹیریلز ہیں جبکہ اس کی بیس جو ہے وہ ایک پی ٹائپ مٹیریل ہے اب جب بھی ہم اس ٹرانزیسٹر کو سرکٹ میں لگائیں گے تو ہم اس طرح سے رینج کرتے ہیں اس طرح سے اس کی بائسنگ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایمیٹر بیس جنکشن یا وہ سرکٹ یا وہ لوب جس میں ایمیٹر ہوتا ہے اس کو ہم فارورڈ بائس میں لگاتے ہیں اور جس لوب میں کلیکٹر ہوتا ہے اس کو ہم لوگ ریورس بائس میں لگاتے ہیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایمیٹر بیس جنکشن کے اندر ایمیٹر جو ہے وہ ایمیٹر جو ہے وہ ان ٹائپ ہے جبکہ بیس جو ہے وہ پی ٹائپ مٹیریل ہے اب چونکہ اس کو ہم نے فارورڈ بائس میں لگانا ہے اس لئے ہم لوگ N type کو بیٹری کے negative terminal سے connect کریں گے اور P type کو بیٹری کے positive terminal سے جیسا کہ آپ اس figure میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر E کو connect کیا گیا ہے negative terminal کے ساتھ اور B side کو جہاں بیس کو جہاں وہ connect کیا ہوا ہے بیٹری کے positive terminal کے ساتھ اور جو باعثیں کے لئے جو ہم voltage use کر رہے ہیں اس کو دنوڈ کرتے ہیں V, B, B سے اب اس بیٹری سے جو voltage supply ہوگا وہ بیٹری جو ہے وہ current IE supply کرے گی emitter کو اور جو بیس میں سے current pass کرے گا وہ ہمارے پاس کہلائے گا IB on the other hand اگر آپ اس کا output loop دیکھیں تو ہمارے پاس جو collector base junction ہے اس کو ہم لوگوں نے لگایا ہے reverse bias میں اب یہاں پر collector جو کہ N type material ہے اور base again جو ہے وہ P type material ہے تو ہم نے اس کی reverse bicing کرنی ہے تو reverse bicing کے لئے جو collector ہے اس کو ہم بیٹری کے positive terminal سے connect کر دیں گے اور base کو بیٹری کے negative terminal سے اور جو ہم لوگ voltage use کریں گے اس کی bicing کے لئے اس کو ہم نے denote کر دیا ہے V, C, C سے اور جو current collector میں سے pass کرے گا وہ ہمارے پاس کہلائے گا IC یعنی کہ collector current emitter کا current IE collector کا current IC اور جبکہ base کا current جو ہے وہ IB ہوگا اب basically emitter کا کام ہوتا ہے کسی بھی transistor کے اندر current کی supply کرنا اب جب current IE پاس کرے گا emitter میں سے تو اس current کی value جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی اور اس کا current جو ہے وہ mostly کیا کرے گا جو collector ہوگا وہ اس current کو اپنی طرف attract کرنے کی کوشش کرے گا یا جو collector ہے وہ ان سارے electrons کو جو current کی صورت میں آ رہے ہیں emitter کے پاس ان سب کو attract کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ ہمارے پاس collector end جو ہے وہ positive potential پہ ہے اس کو ہم نے battery کے positive end سے connect کیا ہوا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب IE current پاس کرتا ہے اس کو collector اپنی طرف pull کرتا ہے تو چونکہ یہاں پر base بھی موجود ہے اور base کی thickness بہت ہی کم ہوتی ہے base بہت تھن ہوتی ہے تو اس current کا کچھ small portion جو ہے وہ pass کرتا ہے base میں سے جبکہ remaining جتنا بھی current ہے وہ character کی طرف move کر جاتا ہے اب ہمارے پاس اگر ہم current کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس emitter کا تمام تر current تھا وہ دو حصوں میں split ہو گیا ہے یہ ہمارے پاس equation من جاتی ہے کہ emitter کا جو current ہے وہ IE ہوگا اور وہ ہوگا ہمارے پاس equals to IC plus IB کیونکہ اس current میں سے کچھ current base میں سے pass کر گیا ہے اور کچھ current جو ہے وہ collector میں سے pass کر گیا اب آپ کے پاس اس figure کے اندر جو arrows بنے ہوئے ہیں یہ electronic current کو show کرتے ہیں electronic current from negative to positive terminal of the battery اب آپ کے پاس یہ جو ایروز لگے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس conventional current کو show کر رہا ہے اور ہمارے پاس ایک فرمولا آیا ہے کسی بھی transistor کے لیے emitter current کا which is equal to IC plus IB اس کے بعد ہمارے پاس ایک دوسری quantity ہے جس کو ہم لوگ جب بھی ہم transistor پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارے پاس transistor کا current gain اور current gain کو ہم denote کرتے ہیں quantity بیٹا سے اور بیٹا جو ہے وہ basically ratio ہوتا ہے collector current to the base current that is IC over IB یعنی کہ جب بھی ہم لوگ transistor میں current کو supply کرتے ہیں تو current جو ہے وہ ہمارے پاس split ہو جاتا ہے into two portions ایک ہمارے پاس base میں سے pass کر جاتا ہے اور دوسرا جو remaining current ہے وہ ہمارے پاس collector میں سے move کر جاتا ہے base میں سے flow کرنے والا current بہت ہی small ہوتا ہے کیونکہ base کی thickness بہت کم ہوتی ہے جبکہ ہمارے پاس collector کی thickness بھی large ہے اس کی width بھی زیادہ ہے اور یہ positive potential پر بھی ہے اس وجہ سے maximum electron کو maximum current کو اپنی طرف pull کرتا ہے collect کر لیتا ہے electron کو اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو بیٹا ہے current gain ہے ہمارے پاس کسی بھی transistor کا اور وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ratio ہوتا ہے collector current to the base current اور اگر آپ اس figure میں دیکھیں figure 18.20 میں تو یہاں پر electronic current کے بجائے conventional current کو لیا گیا ہے conventional current جو ہے وہ ہمارے پاس flow کرتا ہے from positive terminal to the negative terminal آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر positive terminal سے current کو flow کر آیا گیا ہے both side میں یہاں پر IB کو بھی شوک کیا گیا ہے اور IC کو بھی انہوں نے conventional current کے طور پر شوک کیا ہے اور یہ ہوگی کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے بعد جب بھی ہم لوگ study کریں گے transistor کو تو ہم لوگ conventional current کو follow کریں گے for the flow of current that's all for today's lecture thank you Allah Hafiz موسیقی